بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 موسیقی ہم انسانوں کے لئے جو زندگی کا نظام بنا کے دیا ہے جس کا نام دین ہے اس پر عمل ہی کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے اور اس پر عمل ہی کامیابی کا ذریعہ ہے وہیں سے نقصان اور تباہی شروع ہوتی ہے جہاں سے دین سے فاصلہ پیدا ہوتا ہے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو دین کو قبول نہیں کرتے ہیں یا صرف رسمن قبول کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو دین کو قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں دین پر عمل کی کوشش کرتے ہیں جو دین کو قبول نہیں کرتے اس وقت میرا موضوع گفتگو نہیں ہے جو دین کو قبول کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن کریم کی آئے کریمہ ہے جو انہیں اس لقصان اور اس خطرے کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اس سے دیندار افراد دو چار ہو سکتے ہیں اس میں زندگی میں دو طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں ایک بے دین لوگ ہیں اور دوسری طرف دین تو ہے لیکن بے شعور دینداری ہے بے دینی ایک مصیبت ہے اور بے شعور دینداری دوسری مشکل ہے جس سے ہمارا معاشرہ دو چار ہے بے دین معاشرہ نہیں دیندار معاشرہ دو چار ہے اور لگر عالم جس آئے کریمہ کے میں نے تلاوت کی ہے اس میں اسی مسئلے کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ایفیغمبر آپ پوچھئے اور کہیئے ان لوگوں سے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے باقور کر دیں جو اپنے آمال میں بہت زیادہ گھٹا اٹھانے والے ہیں یہ لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہاں بات بے دینوں کی نہیں ہے بے عمل انسانوں کی نہیں ہے بلکہ یہاں پر بات ان کی ہے جو دین کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس پر آمل بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گھٹا اٹھانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے جو کچھ کیا یہ سمجھے نہیں کیا کہ ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے خیال میں تو دینداری کی دین کی راہ پہ چلے دین کو اپنایا وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں اور ہم دین کے کام کر رہے ہیں اور وہ ایک کام دین کی پابندی کر رہے ہیں لیکن وہ ان کا رخ ہٹ گیا اللہ کی طرف سے اور ان کی کوششیں نتیجے میں رائے گا ہوں گئی حضرات اس وقت میں آپ حضرات کی حدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بات بے دینوں کی نہیں بلکہ بات بھی ہم دینداروں کی ہے کہ دیندار ہوتے ہوئے ہم سے کون سی لگزشیں ہوتی ہیں اور کون سی چوک ہوتی ہے جہاں کہاں ہوتی ہیں لگزشیں اور کہاں کہاں ہوتی چوک جس کے نتیجے میں ہم کر کے بھی نقصان اٹھائیں بہامل بن کے بھی نقصان اٹھائیں میرے عزیزوں دیندار معاشرے سے چل جگہوں پر بے توجہی ہوتی ہے جس میں ایک جگہ یہ ہے کہ ہم جب دین کی طرف آتے ہیں اور دین کے اوپر عمل شروع کرتے ہیں تو ہم سے میں فیرز گنارہوں سے سب کی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا تو ہم سے چوک یہ ہوتی ہے کہ ہم واجبات کی طرف سے بے توجہی کر بیٹھتے ہیں اور مستحب کاموں کے طرف ہماری توجہ زیادہ ہو جاتی ہے یہ ایک چوک ہوتی ہے دوسری چوک یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے عامال کو تو انجام دے لیتے ہیں اور اس پر کچھ کچھ پانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ دنیوی نتائج ہوں چاہے وہ اوپرہوی نتائج ہوں لیکن ان عامال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد جو کچھ ہم نے پایا ہے عجر و ثواب کی شکل میں اسے بچائے رکھنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی واجبات کی طرف توجہ ہوتی ہے لیکن مستحبات پر زیادہ توجہ ہوتی ہے واجبات نظرانداز ہو جاتے ہیں اسی طرح سے نیکیاں کرنے کے ساتھ اس پر عجر و ثواب جزا پانے کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے لیکن اس عجر و ثواب اور اس جزا کو بچائے رکھنے کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی جس سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں تیسی چیز یہ ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو دین کے اوپر عمل کرنے میں ہم نیکیوں کو اجام دینے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے بالمقابل گناہوں سے بچنے کی طرف ہماری توجہ اتنی نہیں ہوتی جتنا نیکیاں کرنے پر توجہ ہوتی ہے نتیجے میں یہ گناہ ہماری نیکیوں کو برباد کر لیتی ہے چوتھی چیز چند باتیں ہیں جو میں آپ کو تعمت میں اس کرنا ہوں اور جس پر اس وقت مختبو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پروردگار عالم نے تمام وہ ذمہ داریاں اور تمام وہ نیکیاں جو ہمارے ذمہ رکھی ہیں ان کا تعلق یا پروردگار عالم کی ذات سے ہے یا اس کی مخلوق کی ذات سے ہے ہم جب اچھے عمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کی عظمتوں کا احساس ہونے کے نتیجے میں ہم حقوق اللہ کی طرف جتنی توجہ دیتے ہیں اتنی توجہ ہماری حقوق الناس کی طرف نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں ہم نقصان اٹھاتے ہیں حالانکہ حقوق الناس کی اہمیت کو مذہب نے بہت واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کیا ہے اور اس کی طرف میں توجہ ہی ہمارا بڑا مقصان کر سکتی ہے مولا کائنات عبیر الممنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام ان نے فرمایا ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں جو گناہ کرتا ہے اس کے تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک جس پر ہمیں یہ اتمنان ہے کہ اب اس کی سزا آخرت میں نہیں ملے گی دوسرا گناہ وہ کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کی سزا تو ملے گی اور تیسری قسم ہوئے جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ سزا ملے گی یا اس سے بچ جائے گا وہ تین قسمیں کون سی ہیں امام نے فرمایا کہ وہ گناہ جن کی سزا اللہ اس دنیا میں دے دے پھر آخرت میں اس کی سزا سے محفوظ رکھے گا اس لیے کہ وہ ایک گناہ پر دو سزائیں نہیں دے جس پر یقیناً سزا ملے گی اس کے لئے میں نے حدیث سنائی ہے فرمایا کہ وہ گناہ ہے کہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو کہ بندوں کے حقوق اگر اپنے جن میں انسان میں باقی رکھے ہیں اور ان کی ادائی نہیں کی ہے تو اللہ اس کی سزا کو معاف کرنے والا نہیں ہے تیسری قسم ہوئے ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے اور اس پر اس نے توبہ کی ہے اب اس سے نہیں پتا کہ مری توبہ قبول ہوئی کی نہیں وہ امید امیم کے بیچ میں ہیں ویسے ہم بھی اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اس کو گناہ کی سزا مل بھی سکتی اور گناہ کی ورسش ہو بھی سکتی ہماری زندگی میں میں جو وقت ہے اس میں جس ایک موضوع پر خصوصیت سے آپ کی خدمت پر ارس کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم جب نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں جتنی توجہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف ہوتی ہے اتنی توجہ ہماری بندوں کے حقوق کی طرف نہیں ہوتی جبکہ پروردگار عالم نے اس کو بے انتہا اہمیت دی ہے مذہب میں میں آپ کو یاد کر لانا چاہوں مولا کا انات عبر الممنین حضرت علیہ السلام کی شان میں جو آیتیں نادل ہوئی ہیں پرانے کریم میں اور جس میں ان کے منصف کا اعلان ہوا ہے اس میں سے ایک آیت آئیہ ولایت ہی کے نام سے جانی جاتی ہے آئیہ ولایت میں پروردگار عالم نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے کون سی موقع پر یہ اعلان ہوا ہے مجلسوں میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ مسجد میں لوگ موجود ہیں عبادت میں مجھول ہیں مولا علی بھی موجزد میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں ایک آنے والا آیا اور اس نے آکے سوال کیا کہ میں پریشان حالوں تنگست ہوں میں یہ مدد کی جائے کسی نے توجہ نہیں دی مولا نے بھی ادھا توجہ نہیں دی نماز میں مجھول رہے ہیں تھوڑی لیت میں اس نے انداز ہے سوال بدلا اور اس نے لہجہ بدل کے اب یہ کہنا شروع کیا کہ پروردگار تیرے دھر میں آیا ہوں اور تیرے در سے خالی ہاتھ وپس جا رہا ہوں مولا اس وقت حکومت ہے انگلی کا اشارہ کیا انگوٹھی اتال لے انگوٹھی اتنی پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے اور اس کے بعد اعلان کیا کہ جس نے اللہ کی راہ میں زکاة دیئے وہ تمہارا ولی ہے اور اس سے پہلے اقرار لیا کہ کس نے یہ عمل انجام دیا تو میں نے آپ کو یہ واقعہ یاد دلایا ہے اس لیے کہ ہم آپ یہ گوھر کریں کہ آخر اس موقع میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ جب مولا نے راہ خدا میں خیرات کی ہے جسے اللہ زکاة سے تابع کر رہا ہے اس موقع میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس موقع کو اعلان ولایت کے لئے منتخب کر لیا دو عمل مولا نے انجام دی ہیں راہ خدا میں خیرات کی ہے اور نماز پڑھی اس موقع میں ایسی خصوصیت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مولا کے لئے اعلان ولایت کو اللہ نے اس موقع پر اعلان ولایت فرمایا میرے عزیزوں ابھی میں نے آپ کی خدمت برس کیا ہے کہ دو طرح کے حقوق ہیں جو ہمارے اوپر ہیں ایک اللہ کا حق ہے اور ایک اس کی مخلوق کا حق ہے حقوق اللہ ہیں روکو کرناس ہیں مولا کائنات کی پوری زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے مولا کی پوری زندگی میں حقوق کی ادائیگی کی تاریخ دکھائی دے گی اور علی کی زندگی کا کوئی لمحہ کسی نہ کسی حقوق کی ادائیگی میں گزرتا ہوا ملے گا حقوق کی ادائیگی سے خالی نہ ملے گا لیکن مولا کی پوری زندگی جس میں حقوق کی ادائیگی میں گزری ہے اس پر اگر آپ مذہر ڈالیں تو جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا حق عدیگی ہو رہا ہے جب روزہ رکھ رہے ہیں تو جب زکاة یا خیرات کر رہے ہیں تو بندوں کا حق عدیگی تو علی کی پوری زندگی حقوق کی ادائیگی میں تو گزر رہی ہے لیکن یہ لمحہ آیا ہے ایسا کہ جس لمحے میں علی نے حالت نماز میں زکاة دے دی اگر بات مولا مالک نماز کی ہے تو نماز تو علی نے وہ بھی پڑی ہے کہ پیر سے تیر نکل گیا اور علی کو خبر نوئی اور اگر بات رہا ہے خدا میں خیرات کی ہے تو یہاں تو ایک بوٹھی دی ہے مگر علی کی زندگی میں تو اس سے بڑے بڑے کھرنامے دکھائی دیتے ہیں سفر سے واپس آئے گھر پہ داخل ہوئے چہروں کے اوپر جو کیفیت اسے دیکھ کہ علی سمجھ گئے فاقو سے وقت گزر رہا ہے گھر سے باہر نکلے مزدوری دھونڈی کہیں کام نہیں مل سکا تو تین درہم طرز لے کے علی چلے ہیں تاکہ بچوں کے کھانے کے امتظام کرے گزرے ادھر سے جنہاں مرداد کا گھر ہے جناب مرداد دھوک میں گرمی میں گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں علی ان کی صورتحال کو دیکھ سمجھ گئے رک گئے مرداد یہاں کیوں بیٹھے ہو کہ مولا بس یوں ہی نہیں وجہ بتاؤ تو جناب مرداد نے جواب میں کہا مولا کھانے کو گھر میں کچھ نہیں بچے فاقش ہیں ان کے چہروں کیفیت دیکھیں یا تیسری دروازے پہ آکے بیٹھ گیا مولا جو اپنے فاقش والے بچوں کے لئے لے کے آئے تھے وہ جناب مرداد کے نے کہا کہ علی افطار تمہارے گھر پہ کریں علی افطار تمہارے گھر پہ کریں کہ علی کیسے منع کریں کہ حضور جو مناسب سمجھیں نماز ہوئی گھر میں داخل ہوئے دیکھا حضرت زیرہ مسلح پہ تشریف فرما ہے اور پہلوں میں نعمتوں سے بھرا ہوا اتخان رکھا ہوا ہے یہ کھانا کہا سے آیا تو رسول اللہ نے مر کے مولا علی سے کہا آئے علی یہ وہ تمہارے تین درہم ہیں جو تم نے مقداد کے حوالے کی تھے میں نے یہ واقعہ آپ کو یاد کیوں دلایا ہے اس لئے یاد دلایا ہے کہ اگر راہ خدا میں خیرات کی بات ہے تو علی نے یہاں فاقہ زدہ بچوں کے لئے جو تھا وہ دوسروں کے بچوں کی بھوک اٹھانے کے لئے دے دیا پرونگار نے اس موقع پر اعلان ولایت نہیں کیا پہر سے تیر نکل گیا نماز ایسی ہو رہی ہے لیکن پرونگار علی نے اس موقع پر اعلان ولایت نہیں کیا آخر اس انگوٹھی دینے میں اور اس حالت رکوم انگوٹھی دینے میں کون سی ایسی خاص بات ہے تو میں نے وہی ارز کرنا چاہا تھا کہ اللہ نے حقوق الناس کو کیا اہمیت دی ہے علی کی پوری جلدگی حقوق کی ادائق کی تاریخ ہے مگر علی نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا حق عدی ہو رہا ہے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کا حق عدی خیرات کر رہے ہیں تو اللہ کا حق عدی لیکن اب جب نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوم زکاة دی تو نماز پڑھ کے اللہ کا حق عدی ہو گیا اور خیرات کر کے بندوں کا حق عدی ہو گیا اللہ نے اسی خاص موقع کو اعلان ولایت کے لیے منتقب کر یہ بتا دیا کہ اللہ والا نبی والا علی والا وہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی عدی کرتا رہے اور بندوں کے حقوق کو بھی عدی کرتا رہے ایک سلوان بھی محمد ہم سے جو چوک ہوتی ہے وہ حقوق الناس کی طرف بتوجہ کی چوک ہوتی ہے اور بہت سے مسائل جو اللہ کی بارگاہ میں حقوق الناس کے بار سے بینت عظامت کے حامل ہیں ان کی طرف کبھی متوجہ بھی نہیں ہوتے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ آپ جب کوفے میں نجف میں قیام پذیر تھے تو ایک مسجد میں آپ نماز پڑھاتے تھے ایک دن آپ جب نماز پڑھانے کے تصریف لائے تو نمازی آ چکے تھے وقت نماز قریب تھا لیکن مسجد پر پہنچے تو دیکھا کہ مسجد کے داخلے کے راستے روندے بغیر ان کو پہر رکھ کے جائے بغیر مسجد بداخلہ ممکن نہیں ہے آپ واپس جانے لگے نماز پڑھانے آئے ہیں لیکن واپس جانے لگے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہ کیسے داخل ہو مسجد میں سب کیا راستے پہ جوتے اور چپ لکھ کے میں اندر نہیں جا سکتا تم ہٹاؤ تو جس جوتے چپل ہیں وہ اس پر راضی ہوگا ہٹانے میں بھی تیار نہیں ہوئے اپنی دیر میں لوگوں کو خبر پہنچ گئے وہ خود سے آئے اور انہوں نے آکے خود ہٹا دی اور راستہ بنایا تمہار جیتر نماز کے لئے تشیف لائے ہیں لیکن راستے میں مومنین کی جوتے اور چپلے رکھے ہوئی ہیں تو انہیں راون کے نماز تک جانے کے لئے تیار نہیں ہے اس سے ابدادہ لگا جا سکتا ہے کہ حقوق الناس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور اس سے بے توجہ ہی ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے ان معاملات میں جہاں سے حقوق سان ہم کو پہنچ سکتا ہے روایت میں ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنے اصحاب کے درمیان درشی فرماتے کہ ایک مردوہ آپ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہ سے تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ مسکین اور فقیر کون ہے تو لوگوں نے کہ مولا جس کے پاس کھانے پینے تک کو نصیم نہ ہو وہی مسکین اور فقیر اور تقدست ہے تو حضور نے کہ نہیں میری مراد یہ نہیں ہے تو لوگوں نے کہ حضور آپ بتائیں کہ مسکین آپ کی نگاہ میں کون ہے توجہ دیجئے گا تو امام اور پیغمبر نے فرمایا دیکھو مسکین وہ نہیں جس کے پاس ہے وہ لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں مسکین وہ نہیں جس کے پاس کھانے پینے تو نہ ہو بلکہ مسکین وہ شخص ہیں جو میدان حساب میں موجود ہیں برگاہ خدا میں آیا ہوا ہے حساب دینے کے لئے اور اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق باقی ہیں کسی کی زمین میراس میں بنتی کی اسے نہیں کی کہیں زوجہ نے شوہر کا حق نہیں ادا کیا تو جس کے ذمہ اس کے حقوق باقی ہیں ان حقوق کو ادا اے گی نہیں کی اب ساہیوان حقوق کھڑے ہوئے ہیں اللہ نے کہا کہ ان حقوق ساہیوان حقوق کو جس کے ذمہ کا حق واقعی ہے اس سے حق دلاؤ تو فرشتے کہیں گے کہ پرودگار یہ جو کچھ اپنے ذمہ لے کے آیا ہے اب یہ خالی ہاتھ ہیں اس کے پاس نہ زمین ہیں نہ جاداد ہیں نہ پیسے ہیں کچھ نہیں ہے کہاں سے اس کے حقوق آدھا کرائے جائیں جو اس کے ذمہ حقوق ہیں وہ حقوق کے بعد نیکیان لے کے جانے والا انسان اس کی نیکیان منتقل ہوں گی اور ایک کے بعد ایک حق والا آئے گا اور اپنا حق مانگے گا اور اس کے بدلے میں جو نیکیان اسے ملیں گی جب ان پر راضی ہوگا تب وہ ہٹے گا تو دوسرا آئے گا یہاں تک کہ نیکیان ختم ہو گئی ہے اب نیکیان کیسے آدھا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ کہے گا کہ اب جو حق جن کا عدم باقی رہ لیا ہے ان کے گناہوں کو کی سزا کو اس کے نام عمل منتقل کرو یہاں تک کہ صاحبان حقوق راضی ہو جائے یہاں تک کہ اس کا دعوان نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور گناہوں سے بھر جائے گا حضور نے فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے جو حقیقت میں مسکین ہے اس لیے کہ آیا تھا کہ جامن میں نیکیان لے کے آیا تھا لیکن اب نیکیان چلی نہیں ہیں اور جو گناہ نہیں بھی کی ہے حقوق کے باقی رہ جانے کے باعث اس کی سزا کا حق دار یہ روایت میں ہے کہ آج ایک روایت مطابق ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے چھٹے امام سے روایت میں ہے کہ شخص امام کے پاس آگے بیٹھا تو امام نے کہا کہ تمہارا بھائی آیا تھا چچہ ذات اور تمہارے خراب برتاؤ کو شکایت کر رہا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ خراب برتاؤ کیا ہے اور بدسلوکی کی ہے اس نے کہا مولا میں نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی اور کوئی خراب برتاؤ نہیں کیا بس میرا کچھ حق اس کے دمہ بنتا تھا وہ میں نے اس سے پورا پورا حصول لیا اس پر وہ ناراض ہے روایت کہتی کہ امام نے کہا اور تو بدسلوکی سمجھتا ہے اس کا حق چھینہ نہیں تھا اس نے جو اس کا حق بنتا تھا وہ پورا پورا وصول لیا تھا میں یہ روایات اس لئے سنا رہا ہوں کہ اللہ نے نظام حیات اس وقت بنایا جو ہمارے علیہ بنایا جتنے زیادہ فرائض رکھے ہیں اسی مناسبت سے حقوق رکھے ہیں اور جتنی حقوق عطا کیے ہیں اتہی فرائض بھی اللہ نے ہمارے دمہ کیے ہیں اور ان کا توازن ہمارے درمیان بگڑ جاتا ہے تو اس نے کہا کہ مولا میں اس کے ساتھ کوئی بسلوکی نہیں کیے بس میرا کچھ حق بنتا تھا میں نے لے لیا اس سے پورا پورا بسلوکی کہے گا وہ ماننے پہ تیار نہ ہوا تو پھر امام نے اس سے ایک آیت سنائی امام نے فرمایا کہ سنو قرآن کریم میں صاحبہ نے ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحیم وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَعْمَرَ اللَّهُ امام نے فرمایا کہ تُو نے آیت پڑھی اس آیت پرورا بار عالم نے صاحبہ نے امام کی تین صفتوں کا تذکرہ کیا ہے وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِي اَن يُسَلُ وہ لوگ اچھے ہیں اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور ان لوگوں کے لئے نجات اور خبری ہے کہ جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کو حکم دیا ہے توڑتے نہیں ہیں ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں وہ کامیاب ہونے والے میں جملے اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ آج ہم بہت جلدی رشتوں کو توڑ دیتے چھوٹے چھوٹے معاملات میں رشتے توڑ دیتے ہیں چاہے وہ اللہ کے بنائے رشتے ہوں اور چاہے بندوں کے بنائے رشتے ہوں ہمارے رشتوں کی دو قسمیں ہیں ایک اللہ کا بنائے رشتے کا سلسلہ ہے جس میں ماں باپ بھائی بہن چچا کبی خالہ مامو اور اس کے بعد ان کے بات میں آلیں والی رشتے ہیں اور ایک اللہ کا بنایا رشتہ نہیں ہے ہے تو بندوں ہی کا بنایا رشتہ زوجہ اور شوہر کا رشتہ اس دواغ کا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ لیکن یہ رشتہ اتنا اہم ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے سارے بنائے رشتوں کی بنیاد اس رشتے پر رکھی ہے ماں باپ ماں باپ نہیں بن سکتے جب تک کہ میاں بیوی نہ ہو چچا چچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کہ رشتہ قائم نہ ہو تو اللہ نے سارے رشتے جو بنائے ہیں ان سارے رشتوں کی بنیاد اللہ کا بنایا کوئی رشتہ نہیں ہے بلکہ بندوں کا بنایا رشتہ ہے آج ان مقدس رشتوں کا تقدس اگر ختم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ وہی ہے کہ ان سارے رشتوں کا جو اللہ کے بنایا رشتے ہیں ان سارے رشتوں کی بنیاد ہے زوجہ اور شوہر کا رشتہ اور وہاں سے جب وہ قداست ختم ہوگی وہاں سے جب وہ میار بدل جائے گا کہ جو میار اللہ نے رکھا ہے تو خود بخود یہ رشتہ کمزور ہوگا اور جب یہ رشتہ کمزور ہوگا تو جس پر بنیاد ہے جب وہی بنیاد ہل جائے گی تو باقی رشتے بھی کمزور ہو جائیں گے پرونگار عالم نے اس رشتے کو رکھا تو ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہیں لیکن اس رشتے کے اصول اور ضوابط اور اس کا میار اس نے بنا کہ ہمیں دیا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس وقت ہم اپنے معاشرے میں جن حالات سے دو چار ہیں جن میں رشتے ٹوٹنے کی حدیں اتنی تیز رفتاری سے پار کی جا رہی ہیں کہ خدسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے یورپ اور امریکہ کے جو بیدین معاشرے کی صورتحال ہے خدا نہ کرے رشتے ٹوٹنے کی وہی صورتحال ہمارے خندانوں اور کنبوں میں نہ آ جائے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رشتے ٹوٹنے لگے ہیں میرے عزیز میں لی جا رہی ہیں یہ کیوں رشتے اس دواز اس قدر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں میار اس رشتے کی وہ چیزیں بن گئی ہیں جو الہی نہیں اور جو اس رشتے کے لیے اللہ کی طرف سے میار بنایا گیا تھا اس میار کو ہم نے رضو کر دیا ہے کبھی کبھی بات واقعات کے سارے سمجھنا آسان ہوتی ہے مجھے نام تو یاد میرے لیا لیکن اب باسی دور کے کسی بادشاہ کے قاضل قولاد قضاد ابو مریم یا امن مریم کے نام سے ان کا تذکرہ ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا مجوسی اور اہل کتاب مجوسی تھا آتصورس تھا ایک دن انہوں نے اپنے پڑوسی کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ تم میرے پڑوسی ہو اور تمہارا سلوک اچھا رہا ہے مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے یہ بتاؤ کہ میں اپنے لئے بیٹی کی شادی میں کیسے رشتے کے انتخاب کروں اور کس چیز کو لیکن جب اسرار کیا تو اس نے کہا سنی اب آپ نے مشورہ مانگا ہے مشورہ چاہا ہے تو پھر میں صاف کوئی کے ساتھ آپ سے اچھ کرنا چاہوں گا اس نے کہا آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب انہوں نے تملیق شروع کی اور اسلام پھیلایا تو اس وقت تین معاشرے تھے تین حکومتیں تھی تین کلچر تھے ایک رومی معاشرہ اور کلچر اور حکومت ایک ایرانی معاشرہ اور ایک عرب کا ان تینوں میں شادی کے تین الگ الگ میار رومی معاشرہ جو آج ہمارے زبان میں یوروپین کلچر ہے رومی معاشر اور رومی تحضیل میں میار یہ تھا صرف کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کو شکل و صورت کہاں مل لئی ہے حسن و جمال کو میار بنا کے وہ شادی کر دیتے تھے باقی نہ انہیں نسل دیکھنا ہوتی نہ خاندان نہ پیسہ کچھ نہیں بس انہیں صرف یہ دیکھنا ہوتا تھا اور دیکھ کے آخر سب سے شکل و صورت جہاں مل جائے وہاں شادی کر دیتے کہ اس کے بالمقابل ایرانی معاشرے میں سب سے زیادہ توجہ دی جاتی تھی اس پر کہ پیسہ کہاں زیادہ ہے جہاں دولت ہے جہاں مال ہے جہاں بیسہ ہے وہاں شادی کر جاتی تھی عرب معاشرے میں نہ پیسے کی فضو ہوتی تھی عرب کو شادی کرنے میں نہ شکل و صورت کی بس وہ دیکھتا تھا خاندان کہاں ہے کنبہ کہاں ہے نصر کہاں ہے اور جہاں اسے لگتا تھا میرے ہمپلہ خاندان ہے کنبہ ہے وہی وہ رشتہ تیہ کر دیتا تھا تو تین تہذیبیں اور تین میار ایک جگہ شکل و صورت اور حسن و جمال ایک جگہ خاندان اور کنبہ اور ہماری آج زمان میں ہڈی اور تیسری جگہ پیسہ اور دولت اور مال کہاں جب آپ کے پیغمبر آئے توجہ دیجئے کہ بات کہیں سے بھی ہو اگر اچھی ہے تو اسے اپنا لینا چاہیے بات مجوسی کی ہے اگر قابل توجہ ہے کہ جب آپ کے پیغمبر آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شادی کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ دین کہاں ہے انہوں نے دین کو میار بنایا انہوں نے یہ اس کا مطلب نہیں کہ اور باقی چیز آپ بالکل نظر انداز کر دیں اس کی بات نہیں لیکن اصل میار دین کو ہونا چاہیے کہ آپ یہ فیصلہ کریں خود کہ آپ کس میار پر شادی کریں گے اپنے پیغمبر کے بنائے میار پر شادی کریں گے یا ان کے میار پر جو غیر مسلم ہیں ان کے بنائے میار پر شادی کریں گے میرے عزیزوں مجھے کہہ لینے لیجئے کہ آج ہمارے درمیان رشتوں کے ٹوٹنے کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ آج ہم نے وہ سارا میار جو غیر مسلم افراد نے بنائے تھے وہ سب اپنا لیے ہیں لیکن وہ میار جو اللہ کا بنایا ہے وہ ہمارے پیسزر باپی نہیں رہ گیا ہے ہم شادی کرنے چلتے ہیں تو شکل و صورت دیکھتے ہیں شکل و صورت سے مطمئن ہوتے ہیں تو تعلیم دیکھتے ہیں تعلیم سے مطمئن ہوتے ہیں تو دولت دیکھتے ہیں دولت سے مطمئن ہوتے ہیں تو خاندان دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں تو دین نہیں دیکھتے ہیں تو جو 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 ہمارے درمیان سے نکل جائے گا تو پیری رشتے ٹوٹنے کے علاوہ اور کوئی دروازہ کھلا یاد رہے تو زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ہے امام نے فرمایا کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہو تو رشتہ وہاں کرو جہاں تم یہ دیکھ لو کہ وہاں خوف خدا پایا جاتا ہے وہاں تقوی پایا جاتا ہے وہاں دین پایا جاتا ہے اس کی جس گھر میں گئی وہاں پسند کی جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے داماد کو پسند آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر خدا نہ کرے پسند نہیں کی گئی تو اس صورت میں خوف خدا ہوگا تو اس پر ظلم کرنے سے بچائے گا آج ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم کی روز نئی داستانیں سننے کو ملتی ہیں جو گھڑوں کے اندر رائج ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے وہ میار چھوڑ دی ہیں جو میار اللہ نے بنائے تھے ایک صلوات دیجیں محمد وآل محمد اللہ خطب ہو گیا ہے میں آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ بات کو جلی سے سمیٹ کے خطب کرتا ہوں میرے عزیز و مہار جی کر رہا تھا کہ ہم دینداروں سے جو چھوک ہوتی ہے جو بے توجہی ہوتی ہے جو لا پرواہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم مقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے اسے انتہائی درجہ ہمیت بھی ہے میں باقیہ بیان کر رہا تھا کہ ایک ایسے صحابی سے جو امام کی خدمت نے آیا اور اس نے آنے پہ امام نے کہا تمہارا بھائی تمہارا شکوا کر رہا تھا تمہارے بسلوکی کا شکوا کر رہا تھا اس نے بسلوکی سے انکار کیا تو امام نے آیت پڑھی کہ تم نے آیت نہیں پڑھی جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں جو رشتے اللہ نے جوڑ کے بنائی روایت کہتی ہے اسی سے ملتا جلتا واقعہ یاد آگیا مجھے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلم کہ خدمت آگیا کہ میرے اچھ جزار بھائی ہیں اور میں ان سے سارے رشتے جوڑ کے رکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے رشتے توڑے ہوئے ہیں اور بے تعلق ہوگئے اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو اغمبر نے پوچھا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے بھائی تو اس نے کہ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے میں بھی انہیں چھوڑ دوں کا میری بہن خاص کر کے سننے بہت جلدی رشتے توڑنے اور رشتے چھوڑنے پر ہم آ جاتے ہیں اس نے کہا کہ جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے تو لاگ رشتے لوگ توڑتے رہے لاب لوگ تمہیں چھوڑتے رہے لیکن تم ان سے اپنے رشتوں کو جوڑے رکھو بہرحال جب اس نے امام کی بات کو سن کے بھی نہ مانا تو امام نے آیت پڑھی اور اس کے بعد سوال کیا اگر اچھے لوگ کامیاب لوگ مومنین ہوا ہیں جو رشتوں کو جگانے کیلئے یہ بتاؤ کہ حساب قیامت میں کون لے گا کہ پروردگار کہ جب پروردگار حساب لے گا تو پھر برے حساب کا کیا مطلب ہے کیا وہ ظلم کرے گا کیا وہ ناانصافی کرے گا کیا وہ بلا وجہ سزا دے گا کیا وہ بلا وجہ عجل سے محروم کرے گا برے حساب کا کیا مطلب ہے تو اس نے کہا مولا نہیں وہ ظلم تو نہیں کرے گا وہ بلا وجہ تو عذاب نہیں کرے گا وہ بلا وجہ تو عجل سے محروم نہیں کرے گا تو امام نے کہا پھر برے حساب کا کیا مطلب ہے جملے کو یاد رکھئے گا پھر اس کا کیا مطلب مولا آپ بتائیں ہم نہیں سمجھ سکے آخرت میں قیامت میں حساب تو اللہ لے گا تو پھر برا حساب کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ قیامت کا برا حساب یہ ہے کہ اللہ تمہاری زندگی کا باریکی سے حساب لے ایک ایک لمحہ حیات کا حساب لے ایک سانس کا حساب لے اس کے باری امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کل قیامت میں تمہارا باریکی سے حساب لے تو آج تم لوگوں کا باریکی سے حساب کرنا چھوڑ دو تم چشم پوشی کی رات پیار کر لو تم جان کے بھی انجان بن جاؤ تم سمجھ کے بھی نہ سمجھ ہو جاؤ تم دیکھ کے بھی اندیخ کر دو تم یہاں لوگوں کے عامال سے چشم پوشی شروع پروگے تو کل پروڑگار تمہارے حساب میں بھی نرمی بڑھتے گا ایک سلوات بھیجئے محمد وآل بس عزیزو یہی پہ رکھتا ہوں میں حقوق کی ادائی کی تاریخ جس طرح سے کربلا میں دیکھنے کو ملتی ہے شاید کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی اور یہ حقوق ادائی کا جذبہ کس طرح سے بارگاہ حسین تک پہنچاتا ہے اور کیا صورتحال بیدا ہوتی ہے چند لمحے نماز میں باقی رہ گئے میں جلی سے بات کو ختم کرتا ہوں روایات میں وہ جو حسین کے ساتھ حسین کے بارگاہ میں نہیں تھے مگر آئے ان میں سے ایک وہ ہیں جو وہ ابن عبداللہ ہیں ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے ما ساتھ ہے اور عروض ساتھ ہے کربلا کے میدان میں جنگ شروع ہوئی مجاہدین ایک کے والے ایک جا کے شہید ہو رہے ہیں جناب وہ کی ماددہ نے بھی کہا کہ جاؤ اور جا کے حسین پر اپنی جان کو قربان کرو وہ اب جانے لگے تو زوجہ نے کہا جانے دوں گی مگر یوں نہیں جانے دوں گی پہلے مجھے لے کے چلو حسین کی بارگاہ میں میرے مولا حسین کے سامنے ایک وعدہ کرو تم میں جانے دوں گی وہ اپنی زوجہ کو لے کے آئے تھا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں مگر یہ جانے نہیں دے رہی ہے یہ اس نے کہا آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں جناب وحب کی زوجہ اور وحب کھڑے ہوئے ہیں وحب کی زوجہ نے ایک مرتبہ امام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولا یہ وحب میدان میں جا رہے ہیں ابھی زوجہ کو چھوڑ کے اکیلے وحب نہیں جائیں گے دوسرا جملہ کیا کہا دوسرا دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ وحب جا رہے ہیں ابھی یہ شہید ہو جائیں گے آپ اجازت دیں دیجئے کہ میں آپ کی بہن حضرت زینب خیمے میں جا کے پناہ لے لوں کیوں وحب کی زوجہ یہ کیوں تو سارے خیمے جل جائیں گے مگر زینب کا خیمہ باقی رہ جائے گا زہب کی زوجہ کو یہ پتا نہیں ہے کہ خیمے جلے گے تو اس طرح سے جلے گے کہ لکے ہوئے خیموں میں کوئی پناہ لینے کی جگہ نہ رہے بھی وہ وقت آیا جب حسین سر کٹا خیمے میں ساری بیویاں جمع ہو گئی وقت امام غش کے عالم میں بیماری کے بستر پہ پڑا ہے زینب کمرہ نے لال کا بازو بھی لائیا میرے لال آنکھیں کھولو تمہارے بابا شہید ہو گئے خیمے جل گئے ہمارے سروں سے چادریں چھن گئیں ہم ننگے سر خیموں سے نکل جائیں یا زندہ جل جائیں خیموں میں زینب کا یہ سوال کہہ رہا ہے کہ زینب کے لئے ننگے سر نکل نکل بڑا دشوار تھا اور خیمے میں جل جانا بڑا آسان تھا مگر امام وقت نے حکم دیا حُپی اممہ بابا کا دین بچانا بابا کا پیغام بچانا ہے ننگے سر خیموں سے نکل نہ پڑے گا بیویوں کو لے زینب خیمے سے نکلی ایک ننی سے بچی خیمے کے زمین میں بیٹھی ہوئی ہے زینب نے کہا آواز دی فاطمہ سکینہ اٹھو خیمے سے نکلو اپی اممہ کیسے چلو ارے تیری مبی کے سر بچانا نہیں ہے زینب ان کل سون جنگ سر خیمے سے نکلی تاکہ دین باقی رہ جائے تاکہ خدا کا پیغام باقی رہ جائے اس مجلس سے ہمیں جو بھی عجب و ثباب ملا ہے اسے محمد وآل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اسے جو مزید عجر و ثباب و مرہومہ کی گو تک پہنچا دے پرودگار جو زمین میں دفن ہیں محتاج ہیں پرودگار محمد وآل محمد کو ستا قبروں پر اپنی رحمت نادی فرما بحق بیمان اربلا محافظ تشیع آیت اللہ العظمہ خام نہیں اور وقار تشیع آیت اللہ العظمہ سیستانی کے سائے کو ہمارے سروں پر باقی رکھ پرودگار دین کے خدمت گزار اور دین کے محافظ بالخصوص جو اتبات آلیات کی فادت اور مومنین و مومنات بلکہ تمام دنیا کے ملوموں کی فادت کے لئے اپنے جان دے رہے ہیں ان شہدہ کو جب آرے شہدہ اکربلا میں جگہ عنایت فرما حصر غیبت میں ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ بعد و دہور اپنے مولا کی قدرت میں حضور دے سکیں ایک بار اور سور حمد و تیم باتوحید کی علاوات فرما کے مرحوما کی لوں کو حدیعہ کریں بسم اللہ باتوحید